بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گروہ ٹنگ چینل دیکھنے والوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین اللہ پاک نے اس دنیا میں کروڑوں طرح کے جاندار تقلیق فرمائے ہیں ان میں سے ہر جاندار میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے ان میں کچھ جانوروں کی خاصیت نقصان پہنچانا ہے اور کچھ جانوروں کی خاصیت فائدہ پہنچانا ہے ناظرین ان کروڑوں جانوروں میں ایک جانور کتہ بھی ہے زیادہ تر کتے کو وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک و دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے لیکن ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں کتہ موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ناظرین کتے کی گھر میں موجودگی سے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اللہ پاک نے کتے کو کیوں تخلیق کیا اور کیسے کیا آخر کتہ انسان کا اتنا وفادار کیوں ہے اور کیا کتے کو ہم گھر میں رکھ کر پال سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا اشاد ہے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب آپ سے شیئر کیے جائیں گے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین پہلا سوال جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ کتے کو کب اور کیسے پیدا کیا گیا تو اس کے بارے میں دو حقائق ہیں ناظرین ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں داخل کر لیا ناظرین اس کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اس دنیا کا کوئی ایسا حصہ موجود نہیں جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو پس اس کی یہی عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں شامل فرما لیا تھا اور اس کی بربادی کا باعث پھر اس کا غرور بنا کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا ناظرین جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے حکارت اور غرور میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تھوک والی مٹی نکال دی اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سراخ بن گیا اور ناظرین یہ سراخ ناف کی شکل میں ہمارے پیٹ پر آج بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس تھوک والی مٹی سے کتہ تخلیق کیا ناظرین کتے کی انسان سے محبت کی سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ یہ انسان کی مٹی سے بنا ہے لیکن ناظرین اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان کا وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انسان پر بھونگتا بھی ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے ناظرین اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بنا تو انسان کی مٹی سے ہے اور اس لئے وفادار ہے لیکن اس مٹی میں شیطان کا تھوک شامل ہونے کی وجہ سے یہ انسان پر بھونگتا ہے اور انسان کو نقصان پہنچاتا ہے ناظرین کتہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے اکثر اوقات رات کے وقت جب آسمان سے شیطان اتر رہے ہوتے ہیں تو کتہ ان کو دیکھ کر بھونگتا ہے ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کتے کو کیوں پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو عبلیس کے تھوک سے پیدا کیا ارض کیا کہ وہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں کام پر رہے تھے اس وقت عبلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آ چکا تھا جب عبلیس نے انہیں دیکھا ساتھ ان کی جانب دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا تو بولا کہ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں چلو ان کا شکار کرتے ہیں یہ سن کر درندے بھی عبلیس کے ساتھ چل دئیے عبلیس راستے میں ان سے باتے کر رہا تھا اور جلدی جلدی بولنے کی وجہ سے اس کے موہ سے تھوک گر رہا تھا تو اللہ نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر دئیے وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حفوہ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے ان درندوں کو ان کے قریب نہیں آنے دیا اسی دن سے کتہ جنگل کے درندوں کا دشمن اور انسان کا وفادار ہو گیا ناظرین کتے کی تخلیق کے حوالے سے یہ دو حقائق تھے اب ناظرین دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کتہ تو انسان کی مٹی سے بنا ہے انسان کا وفادار ہے تو پھر کتے کو گھر میں رکھنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے ناظرین بڑے دکھ کی بات ہے کہ یورپ کی طرح ہی بلکل ہمارے ہاں بھی امیر گھرانوں میں کتہ گھر میں پالنا اور گھر میں کتے سے کھیلنا ایک فیشن بن گیا ہے ناظرین دینی اسلام میں کتے کو بلکل ہی رکھنے سے منع نہیں کیا گیا لیکن اس کو رکھنے کی کچھ طریقے اور شرائط ہیں جو کتے کسی ضرورت کے تحت پالے جائیں مثلا کھیت یا مویشی کی حفاظت کے لئے پالے جائیں وہ اس حکم سے باہر ہیں مثلا ان کو پالنا جائز ہے ناظرین ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کل رات بھی میں آیا تھا لیکن گھر میں داخل نہ ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر مجسمہ تھا اور گھر میں تصویروں والا پردہ لگا ہوا تھا اور گھر میں کتہ بھی موجود تھا لہذا جو مجسمہ گھر میں موجود ہے اس کا سر آپ اس طرح سے کار دیں کہ وہ درخت کی شکل میں بن جائے اور پردے ہٹا دیں اور کتے کو گھر سے باہر نکال دیں ناظرین اسلامی تعلیمات میں تو کتے کے متعلق احکامات تو کلیہ ہیں ناظرین اب آپ کو مختصر سائنسی تجربات کی بنا پر کتے کو پالنے پر جو خطرات ظاہر ہوتے ہیں آپ سے شیئر کرتے جلتے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق ان کی ایک کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کتہ پالنے کا شوق کافی حد تک بڑھ چکا ہے لیکن لوگوں کو ان کے خطرات کا علم بہت کم معلوم ہے ناظرین اکثر لوگ کتہ گھر میں پالنے کے ساتھ ساتھ کتے کو گھر میں اس طرح سے کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں موں ڈالتا ہے اور ان کے استعمال کی چیزوں کو چاڑتا ہے اور پھر جو خطرات اس وجہ سے انسان پر لاحق ہوتے ہیں اس کی باری قیمت انسان کو ادا کرنا پڑتی ہے کتوں کے جسم پر ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لاعلاج امراض کا سبب بنتے ہیں بلکہ بہت سارے اس امراض میں مبتلا ہو کر اپنی جان گموا بیٹھے ہیں یہ جراسیم انسان کی جلت بہت تیزی سے اثر کرتے ہیں اور جسم کو نقصان پہچاتے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق یہ ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور دل اور دماغ پر اثر کرتے ہیں ان جراسیم کی شناخت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس انسان کا اس بیماری سے علاج نہیں کیا جا سکتا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کتہ کسی برتن میں مو ڈال دے تو اس برتن کو سات مرتبہ دو لیا کرو اور اس کے بعد ایک دفعہ مٹی سے اس برتن کو صاف کر لیا کرو تو جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان